تو نمسکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اگر آپ میوچل فرنڈ میں ایس آئی پی کی صرف پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو کتنے پیسے پر کتنا ریٹن مل سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا اپنا ریٹن پروف اور ساتھ میں کچھ ایمپورٹنٹ باتیں بھی تو ہم کریں گے ہمارے ڈیس بورٹ پر کلک اور کیا ہے ایمپورٹنٹ باتیں وہ بھی جانیں گے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے تین ایس آئی پی سے مطلب ایس آئی پی کی صورے ایک ایک ہزار روپے انویسٹ کر دیئے تین ہزار روپے انویسٹ کر دیئے تین مہینے کے تین ہزار ٹھیک ہے اور ہم کو ٹوٹل جو ریٹن ملا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہوئے یہاں پر ٹو ہنڈیٹ سیونٹی سکس روپیز مطلب دو سو چھینٹر روپے کا ریٹن ہم کو دیکھنے کو ملا ہے ٹھیک ہے تو پہلے کیا ہوتا اس میں کہ جو اب شروع کی اگر ایک ہزار روپے کی ایسے بھی کرو گے تو وہ ایک ہزار روپے کے ارگوڑنگ ریٹن ملے گا جب دوسری ایس آئی پی آپ کی آلموسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو دو ہزار روپے پر ریٹن ملے گا تیسری ہو جائے گی تو پھر آپ کے ٹوٹل تین ہزار روپے پر ریٹن ملے گا تو ابھی جو تین ہزار روپے پر ملا ہے جیرو کون سیونٹی فائی پرشن تو وہ ہے چو بیس روپے ٹھیک ہے تو ایک بار ہم جو اس کو کیلوکلیٹر میں جا کے بھی دیکھیں گے کہ تین ہزار روپے پر اتنا ہی پیسے ہو رہا ہے تو ہم کریں گے کیلوکلیٹر پر کلک اور ہم دیکھیں گے کہ تین ہزار ٹھیک ہے ہمارے تین ہزار ٹھیک پرسنٹ کتنا ملے ہم کو جیرو پوائنٹ ایک منٹ ہم چیک کر کے آتے ہیں سیونٹی فور سیونٹی کیا سیونٹی فائیف ٹھیک ہے تو سیونٹی فائیف ہم گلک ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو ہم تین ہزار روپے پر لگواب بائیس روپے پچاس بیسے کیا سپس ہو رہا ہے ہم کو جو ریٹن مل گیا ہے وہ انہوں نے تھوڑا زیادہ دی دیا چوبیس روپے دے دیا ہے تو ان کا تھوڑا سا کچھ الگ ہی چلتا رہتا ہے تو یہاں پر ہم اس کو کر دیتے ہیں یہ تو ہو گئی ایک بات کلیر ہے کہ میوچل فنڈ میں ایس آئی پی کے ثروب آپ کو ریٹن جو ہے کیسے ملتا ہے جتنے زیادہ آپ کی ایس آئی پی کمپلٹ ہو جائیں گی اتنے زیادہ اماؤنٹ کا آپ کو ایک دن میں ریٹن ملے کرے گا جیسے کی اگر یہاں پر میری پانچ ہزار روپے کی ایس آئی پی ہوتی تو پھر یہ ہو جاتے ہیں پندرہ ہزار تو کافی جاتا میرے کو پھر یہاں پر ریٹن دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میچل فنڈ ہے اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں اور ڈسکیپسن کی لنک سے اگر آپ گروہ کو ڈاؤنلوٹ کرو گے اور آپ پہلا انویسٹمنٹ کرو گے تو آپ کو سور پہ جو ہے آپ کی گروہ والیٹ میں یہاں پر آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر تو ابھی اس کو ہم کر دیتے ہیں اور اب جانتے ہیں کچھ ایمپورٹنٹ ہوا تے تو سب سے پہلی باتیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو ایس آئی پی اس اماؤنٹ جو بھی اماؤنٹ میں آپ ایس آئی پی چالو کر رہے ہو وہ اماؤنٹ ہر مہینے آپ کے پاس آپ کی بینک میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نہیں تو اس میں پھر بینک جو ہے کچھ چارجز وغیرہ بھی کٹتا ہے وہ آپ اپنی بینک کی کسٹومر کیر سے کول کر جان سکتے ہیں ٹھیک ہے سب بینک کا الگ الگ ہوتا ہے آپ کی ایس آئی پی چھوکنی نہیں چاہیے اور آپ گروہ اپنے کسٹومر کیر میں بھی کول کر کے چان سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ اور جاننا ہے ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں پس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور جاتے جاتے ایک ایمپورٹنٹ بات ہے اور بتا دو کہ ہمارے پاس کچھ اسٹوک سے ہیں جن کا ہم چینل بنائی گیا آپ سب ہی دیکھ سکتے ہو ہمارے جو بھی اسٹوک ہیں وہ سب ہی جو ہے انہیں اپر سرکٹ ہے لگا ہے اس میں بھی لگ گیا تو دیکھ سکتے ہو تو کہنے کا مطلب وہی ہے کہ سٹوک مارکٹ میں مچھل فن سے بھی زیادہ پیز آئے اس پر میں ایک چینل بناؤں گا تو آپ کو جرور بتاؤں گا اگر اس چینل کو سبسکرائب کرو گا تو ہم ایک سے ایک اور بہت اچھے چیزٹوک آپ لوگ کو بتائیں گے پھر وہ آپ پر دیفین کرتا ہے کہ انویسٹ کرنا ہے یا پھر نہیں کرنا ہے تو ابھی تمہیں کر رکھا ہے انویسٹ تو وہ آپ کو بتا دیا ٹھیک ابھی نقصان ہوا ہے تو اس ویڈیو میں سے اتنا ہی ملتے ہیں اگر ویڈیو میں